السلام علیکم 365 days the moon a satellite of the earth the earth is a satellite of the sun a satellite revolves along a fixed path which we call the orbit of the satellite the satellites that discussed above are natural satellite scientists have succeeded in sending their own satellites around the earth these are called artificial satellites first artificial satellite sent into earth space was the Russian name Sputnik 1 Pakistan is currently working in a program to launch its own satellite satellites are used to relay radio and TV signals around the world this helps us to see and listen to TV and radio programs of different countries through them we can also talk to our friends in distant countries weather satellites help in forecasting the weather which make our journey in the air and on the sea safe and more comfortable is unbelievable اس کی اردو میریٹیل کچھ اس طرح سے ہے چاند زمین کی گرت چکر لگاتا ہے یہ ایک چکر سستائیس دن سے زیادہ وقت میں مکمل کرتا ہے زمین بھی سورج کی گرت چکر لگاتی ہے اور ایک چکر تین سو پینسٹھ دن سے زیادہ عرصے مکمل کرتی ہے ہم چاند کو زمین کا تابع سیارہ کہتے ہیں اسی طرح زمین سورج کا تابع سیارہ ہے سیارے مقررہ رستوں پر چلتے ہیں جنہیں مدار کہتے ہیں یہ سیارے جن کے بارے میں اوپر بیان کر چکے ہیں وہ قدرتی سیارے ہیں سائنسدان اپنے سیارے زمین کے گرد گھومنے کے لیے بھیجنے میں کامیاب ہو چکے ہیں انہیں مصنوعی سیارے کہا جاتا ہے زمین کے گرد مدار میں بھیجے جانے والا یہ پہلا مصنوعی سیارہ جسے سپٹنک ون تھا جو روس نے چھوڑا تھا پاکستان بھی اپنے ایک سیارے کو خلامے بھیجنے کے پرگرام پر کام کر رہا ہے مصنوعی سیاروں کو ریڈیو اور ٹی وی کے پرگراموں کو ساری دنیا میں نشن کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے ہمیں مختلف ممالک کے ریڈیو اور ٹی وی کے پرگراموں کو سننے اور دیکھنے میں مدد ملتی ہے موسمی سیاروں کی مدد سے ہم موسمی پیشنگوئی کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہمارے ہوائی اور بحری سفر زیادہ محفوظ اور آرام دے ہو چکے ہیں اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے بیو ٹکنالوجی یگرد، وینگر اور چیز آر نوٹ اپنید from animal and fruits but these foods are made with the help of micro-organisms micro-organisms are helped to give us a variety of food and medicine and to yield better crops uses of micro-organisms the process of human beings is made possible by science known as biotechnology biotechnology is serving mankind producing a variety of delicious food helpful in the preparation of life-saving drugs such as pensulene, vaccine against polio, measles and rabies in agriculture biotechnology plays an important part in the development of new better types of crops and animals scientists are exploring biotechnology for the benefit of humanity biotechnology a new branch of science to lead to improvement in our standard of living اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے بائیو ٹیکنالوجی دہی، سرکہ اور پنیر براہراز جانوروں یا پھلوں جیسے قدرتی ذرائع سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ یہ خوراک خوردبینی جانداروں کی مدد سے بنائی جاتی ہے خوردبینی جاندار ہمیں ترہاں ترہاں کے خوراک اور عدویات مہیا کرنے میں مدد دیتے ہیں اور ہمیں بہتر فصلیں بھی دیتے ہیں خوردبینی جانداروں کا بنین و انسان کی خدمت میں استعمال بھی سائنس کی بدولت ممکن ہو چکا ہے اسے بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں مختلف اقسام کی ذائقے دار خوراک پیدا کرنے کیلئے اور اس کے علاوہ خوردبینی جاندار انسانوں کی خدمت میں متعدد طریقوں سے مصروف عمل ہیں یہ زندگی بچانے والی عدویات مثلا پینسلین اور فالج خسرہ اور کتے کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے مرز کے خلاف ویکسین کی تیاری میں مددگار بنتے ہیں ذراعت میں بہتر قسم کی فصلیں اور جانور پیدا کرنے میں بائیو ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کر رہی ہے سائنسدان بائیو ٹیکنالوجی کی خوج میں لگے ہوئے ہیں اور اسے انسانیت کے فائدے کے لئے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اگرچہ بائیو ٹیکنالوجی سائنس کی نزبتاً نئی شاخ ہے لیکن پھر بھی وہ ہماری زندگی کے میار کو کافی بہتر حد تک بہتر کر چکی ہے اس کے بعد آج کا جو ہمارا آخرہ بائیو ٹیکنالوجی کی بہتر کرنے بہتر چیز سوچیں کیونم سوچھا ہاتے امروبار کیارا ہے اس مجھوں سے شہر ہے FX شہر ہے کیونم سوچھا ہے ہوتا ہے بچک سوچھا ہے مجھوں پر بیشتر الگوں پر آنسان دوئرم کیونک سبید شہر چھوٹا ہے the conservation of energy is therefore responsible of all of us individual as nation as in international community there is also urgent need to find other safe means of obtaining energy for us to use in making our lives more comfortable اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے آج ہم ان گھروں میں رہتے ہیں جنہیں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا کیا جا سکتا ہے اور جنہیں بجلی سے روشن کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس کھانے پکانے کے لئے مختلف قسم کی چولے ہیں ان کے علاوہ ریفریجرٹر دھولائی کے مشین برکی استریان ٹیلیویجن ریڈیو ٹیلی فون اور بہت سے آلاد بھی ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو آرام دے بنایا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کام کرتی ہیں یہ توانائی ہے وہ اندھن جو ہم سنتوں ٹرانسپورٹ اور دیگر مشاغل میں خرچ کرتے ہیں وہ زیادہ تر زمین زمینی زخائر سے حاصل ہوتا ہے توانائی کا بے تحاشہ استعمال ہمارے ماحول میں بھی برے اثرات مرتب کرتا ہے وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ہوا جس میں وہ سانس لیتے ہیں اتنی صاف اور خالص نہیں یہ سنتوں کے فاضل مادوں اور شہروں میں روا دماغ گاڑیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی کی وجہ سے ہے اس لیے توانائی کا تحفظ ہم سب کی انفرادی قومی اور بین الاقمامی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ اس بات کی بھی اشہ ضرورت ہے کہ ہم محفوظ توانائی کو حاصل کرنے کے لیے دیگر ذرائع ڈھونڈیں تاکہ اسے استعمال کر کے ہم اپنی زندگیوں کو اور زیادہ آرامدے بنا سکیں تو سٹوئنٹس آج کا ہمارا چپٹر ختم ہوا اور اس چپٹر کے اختتام کے بعد اس سے متعلق جو ہوم بک ہے اس کی نیچے ہنڈ دیا ہوا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے فو ہوم بک فولو دا جنرل سائنس موڈل بک اس ٹاپک کے ختم ہونے کے بعد اس سے متعلق جتنا بھی ہوم بک ہے وہ آپ کے سائنس کے موڈل بک میں دکھایا گیا ہے اس کے مطابق اس کی تیاری کرنی ہے